بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حافظ ابن کسیر نے ایک عبرتنات واقعہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عورت تھی اس کو جب وضع حمل کا وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے کے لئے بھیجا وہ دروازے سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ اس عورت نے کیا جنہ ہے ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد رکھئے یہ لڑکی سو مردوں سے زناح کرے گے اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی ملازم یہ سن کر واپس ہوا اور فوراں ایک چھوڑی لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا اور سوچا کہ اب یہ مر گئی ہے تو بھاگ گیا مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانکے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثال تھی اور اس ملازم نے بھاگ کر سمندر کی رہ لے اور کافی عرصے تک مال و دولت کماتا رہا اور پھر شادی کرنے کے لیے واپس شہر آیا اور یہاں اس کو ایک بڑیا ملی تو اسے ذکر کیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے زیادہ خوبصورت اس شہر میں کوئی اور نہ ہو اس عورت نے کہا کہ فلان لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے آپ اس سے شادی کر لیں آخر کار کوشش کی اور اس سے شادی کر لی تو اس لڑکی نے مر سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں لیکن ایک لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا پھر اس نے پورا واقعہ سنایا یہ سن کر وہ بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو تیرے متعلق دو باتیں بتلاتا ہوں ایک یہ کہ تو سو مردوں سے زنا کرے گی اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے لیکن تعداد یاد نہیں مرد نے کہا تعداد سو ہے دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی مرد نے اس کے لیے ایک آلی شاد محل تیار کر آیا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئے عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جس سے تو مجھے ڈراتا ہے مرد نے کہا ہاں اس پر وہ فورا اٹھی اور کہا کہ اس کو تو میں فورا مار دوں گے یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر حلاک کر دیا مکڑی تو حلاک ہو گئے لیکن اس کے زہر کی چھینٹے اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں جو اس کی موت کا پیغام بن گئیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں